آپ نے بہت بار زنگر چکن کھایا ہوگا لیکن آج آپ کے لیے میں بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے زنگر فرائز کی ریسپی لے کر آئی ہوں جی ہاں بلکل کہ کس طرح سے ان کے کرمز بنیں گے بہت ہی زبردست بہت ہی کرسپی سے یہ زنگر فرائز بن کے ریڈی ہوں گے تو سارے ہی ٹپس اور ٹرکس کو فالو کیجئے گا ویڈیو کو فل فوج کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ ویڈ ملک فیملی ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جی تو ویرس آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سے زنگر فرائز کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بنانا بہت ہی احسان ہے اور بچوں کے تو بہت ہی زیادہ موسٹ فیورٹ ہونے والے ہیں یہ فرائز اور ان کے کرمز کس طرح سے بنیں گے یہ بھی ساری ہی ٹپس میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے آلو لے لیے ہیں تو اگر آپ کے پاس میڈیم سائز کے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ان کو اچھے سے چھیل لیجئے گا اور چھیلنے کے بعد ان کو دھو لیجئے گا اور سائڈوں سے آپ نے اس طرح سے ان کی سائڈیں ریموو کر دینی ہے تاکہ لوگ اچھی آئے اگر آپ نہیں بھی ریموو کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بس یہاں پر یہ دیکھئے کہ میں نے ان کے سلائسز کاٹ لیا ہے اور سلائسز کاٹنے کے بعد ہم ان کو فرائز کی شکل میں کاٹ لیں گے اچھا فرائز آپ نے بہت زیادہ موٹے موٹے بھی نہیں کاٹنے ہیں اور بہت زیادہ باریک بھی نہیں کرنے بس جس طرح سے ہم عام فرائز لیتے ہیں اسی شیپ میں آپ نے ان کو کٹنگ کر لینا ہے تو یہ دیکھئے میں نے ایک آپ کے سامنے کر رہی ہوں اسی طرح سے کرتے ہوئے ہم نے سارے ہی جتنے بھی آلو ہم لے رہے ہیں ان کو ہم نے کٹ کر لینا ہے تو میں نے یہاں پر دو بڑے سا اس کے آلو لیے ہیں تو ان سے اچھے خاصے فرائز بن جائیں گے تو بس یہاں پر اب میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور ایک کپ میدہ انف ہوگا کیونکہ ہم نے اس کی بنانی ہے ایک سلری سی بنانی ہے جو کہ نہ تو بہت زیادہ تھک ہوگی اور نہ ہی زیادہ پتلی ہوگی تو اس میں شامل کیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون کے برابر نمک نمک کو ہم بہت زیادہ نہیں رکھیں گے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے چاٹ مسالہ جی ہاں بہت ہی سپائسی سا فلیور آئے گا اس سے اور بہت ہی ڈیفرنٹ سا فلیور آئے گا اور یہاں پر شامل کی ہے ہاف ٹی سپون کے برابر میں نے پیسی ہوئی لال مرچ آپ دیکھیں میں نے کٹی ہوئی لال مرچ شامل نہیں کی پیسی ہوئی کی ہے اور ایک سے دو چھٹکی ہم شامل کریں گے فوڈ کلر سردہ فوڈ کلر اور اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون کے برابر پیسا ہوا دھنیا دھنیا پاوڈر ڈالا ہے میں نے اور ہم اس میں ڈالیں گے چکن پاوڈر یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے چکن پاوڈر لیکن اگر آپ کے پاس چکن پاوڈر نہیں ہے تو آپ کیا کیجئے گا جو کنور کیوبز ہوتا ہے اس کو شامل کر لیجئے گا پانی میں مکس کر کے اور یہاں پر سب سے اہم چیز جو کہ آپ سکپ نہیں کر سکتے یہ ہے جی لسن پاوڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مارکیٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے تو اس میں لسن پاوڈر ہی جائے گا اس میں آپ فریش لسن پیس کے نہیں ڈال سکتے جو فلیور آئے گا وہ لسن پاوڈر سے ہی آئے گا اور اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایک سلری سے بنا لیں گے سلری ہم اتنی بنائیں گے کہ جو آلو کے اوپر سٹے کریں اگر وہ آلو پہ سٹے نہیں کرے گی نا تو آپ کے فرائز کے جو کرمز ہیں وہ اچھے نہیں بنیں گے تو سب سے اہم سٹیپ جو ہے کہ ہم نے سلری کو بنانا ہے تو اتنی ہونی چاہیے کہ آلو کو ڈپ کر کے دیکھئے گا اگر تو وہ آلو کے اوپر سٹے کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل پرفیکٹ ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ میں ایک آلو کو ڈپ کر رہی ہوں اور سلری اس کے اوپر بلکل سٹے کر رہی ہے تو اب یہاں بننا اس کے کرمز بنانے کے لئے ہم نے میدہ لے رہنا ہے میں نے یہاں بننا میدہ لیا ہے ہاف کپ اگر مزید ضرور پڑے تو ہم مزید لے لیں گے لیکن ہاف کپ انف ہوگا اور اس میں ہاف ٹی سپون سے کم ڈالیں گے ہم نمک تاکہ ہماری جو کرمز ہیں وہ پھیکے سے نہ لگے اور یہاں پر بھی میں نے اس میں ڈالا ہے لیسن پاوڈر تھوڑا سا آپ سکپ کر سکتے ہیں اور یہاں بننا اب کیا کریں گے ہم جو سلائسز کاٹ کے رکھے ہیں نا فرائز کے وہ لیں گے پہلے ہم اس میں کوٹ کریں گے سلری میں اور پھر ہم بنائیں گے کرمز اب دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سے آپ کو اس کے اوپر ہلکی ہلکی سی مروڑیاں سی نظر آ رہی ہیں تو یہی اس کے کرمز ہیں اور فرائز کو کیسے کرنا ہے آئل گرم ہونا چاہیے آپ کا گرم آئل میں ڈال کے آپ نے پھر ان کو میڈیم پر ہی فرائی کرنا ہے اور یہاں پر جب ایک سائیڈ پر کلر آ جائے گا پھر ان کی سائیڈیں چینج کریں گے اور دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے کرمز کتنے زبردست بنے ہیں کوئی اس میں خاص تقنیک نہیں ہے بس ایک پار آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کو بار بار بنائیں گے کیونکہ یہ اتنے کرسپی بنتے ہیں اتنے مزیدار بنتے ہیں افتار میں ضرور بنائیے گا افتار پارٹی میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں افتاری پر ان کو بنا کے سرپ کر سکتے ہیں بچے تو ان کو بہت ہی شوق سے کھائیں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے میں نے ان کی سائیڈیں چینج کی ہیں تو ان پر کلر کتنا زبردست آیا ہے کلر کے لیے ہم نے اس میں فود کلر بھی شامل کیا تھا جس کی وجہ سے ماشاءاللہ سے آپ دیکھئے کہ یہ کتنے زبردست لے رہے ہیں اور یہاں پر یہ فرائے ہو چکے ہیں اور ان کے کرم سب چیک کیجئے ان کی لک چیک کیجئے آپ کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنے کرسپی ہیں تو مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اچھے سے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو وزر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی سی نئی سی اور آسان سی مزیدار سی ریسپیز ملیں گی اور جاتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سارے ہی فرائز میں نے ریڈی کر لیے ہیں اور یہ اتنے ہی مزیدار ہیں جتنے یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں تو آپ نے ایک بار تو ضرور ان کو ٹرائے کرنا ہے کیونکہ ان پر کوئی سیادہ ٹائم نہیں لگتا جھٹ پٹ سے یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں جاتے ہوئے بس آپ سے یہی کہوں گی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے اپنوں کے لیے جب بھی کچھ بنائیں دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اس میں دھیر سارا پیار شامل کریں تو وہ چیز ماشاءاللہ سے بہت زبردست بندی ہے اپنا بہت سارے کیے گا خیال میرا کیجئے گا انتظار میں آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی اور مزیدار سی آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حامیوں ناصر ہو ٹیک کیر اللہ حافظ